ہوتی وہ اپنے اتفاہ نہیں کر سکتا لیکن ایک بات ہم ان تمام جو ہمارے ساتھ ہوا مریم بی بی آپ ہماری بین ہیں آپ ہماری میمان ہیں آپ ہماری بیٹی ہیں آپ کو پتا ہوگا آپ کو پتا ہوگا ہم پشتول بلوٹ سندگ سرائی کی حاطہ پنجاب کے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں دفعہ ایک سو چوالیز کی خلاف ورزی میں مانا گیا ہے ہزاروں کی تعداد میں پشاور کے بچا خان کے فیلے جلسے بابڑا بابڑا سے لے کر ہنڈی تک ہزاروں ہمارے لوگوں کو ایک سو چوالیز کی خلاف ورزی پہ قتل کیا جاتا ہے اور بعض لوگوں نے اپنے لئے یہ آیاشی رکھ لی ہے کہ وہ آئین کو پاریں گے کوئی ان سے نہیں پوچھے گا اس قسم کے پاکستان میں ہم رینے کے لیے انتیار لیں پاکستان ہوگا اس کا ایک آئین ہوگا تمام اداروں پر اس کی پابندی لازم ہوگی اور قرآن کریم یا رسول مقبور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے کے مطابق وہ کہتے ہیں فاکم بین الناس بالحق انسانوں کے درمیان انصاف سے کام کرو ایسا پاکستان جہاں آئین ہوگا جہاں بلوچ کے سائن اور وسائل کا حق دار پہلے بلوچ بچے کو ٹھرائے جائے گا جہاں پشتور وطن کے وسائل پہ افتخار اور افتخار کے بچوں کا پہلے حق تسلیم ہوگا جہاں سندی کے وسائل پہ سندی کا اختیار ہوگا ایک پارلیمنٹ ہوگی وہ بالا دست ہوگی وہ داخلہ و خارجہ سیاست کا منبع ہوگی یہ پاکستان مریم بی بی محسن فرویزہ شرشید صاحب ہم آپ کو پرانی کریم کے صفوں پہ عبدالواصی صاحبی ام گوٹھا لگا دے گا افتخار بھی لگائے گا مالک بھی لگائے گا جتک بھی لگائے گا ہم بھی لگائیں گے یہ پاکستان قیامت تک زندہ بار لیکن ایسا پاکستان جس میں آپ مجھے لوٹ کا عمال سمجھ کر یہ نیچر دے گا میں آج بھی کہتا ہوں دوسری بات دیر ہو رہی ہے درے خبری نوری کمزو افغانستان کے متعلق افغانستان افغانستان حوریت پسند انسانوں کا گھر ہے افغانستان ہماری بات نہ مانے ہماری بات نہ مانے شعر مشرق علامہ اقبال جو بہت بڑا فلسفی بھی ہے بہت بڑا شعر ہے اس کے شعر کم سے کم اس کے ایک شعر کی تو اس کی پیشنگوئی ثابت ہو رہی ہے ماری بی بی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آسیا یک پھیکرے آبو گلس ملت افغان در آم پھیکر گلس از کشادی او کشادی آسیا از فسادی او فسادی آسیا فرسی کا شعر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایشیا کو ایک جسم کی حیثت سے دیا جائے ایک خاکی جسم کی حیثت سے دیا جائے تو افغان اس کا دل ہے سارے ایشیا کا میں نہیں کہتا علامہ اقبال کہتا ہے کہ افغان اس کا دل ہے اگر وہ دل خوش ہوگا ایشیا خوش ہوگا اگر وہ دل کمزور ہوگا بیمار ہوگا ایشیا بیمار ہوگا چالیس سال سے افغانستان میں خون کا بازار گرم ہے سارے ایشیا سارے ایشیا کا امن خطرے میں پڑ گیا میں یہ نہیں کہتا بات یہ ہے میرے بی بی ٹرمپ پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کا بہت بڑا آدمی ہے بہت بڑا آدمی ہے امریکہ بہت بڑا ملک ہے پھرسو ٹرمپ ساپس کے موہ سے کچھ الفاظ نکلے رہے ہیں جس کو لوگ نہیں سمجھ سکے ہیں ان الفاظ میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر پاکستان نے یا افلانی نے رویہ نہیں افلانی ٹھیک کیا تو میں افغانستان کے دو کروڑ انسانوں کو یا افغانستان کو اخوانہ خاصتہ میں ملیامی کر دوں گا ہم ہم بہت بڑا آدمی ہے قابل قدر ہے ساری دنیا کا مکیہ ہے ساری دنیا کا ملک ہے ساری دنیا کا سردار ہے امریکہ بڑا ملک ہے لیکن شاید وہ یہ بھول گیا ہے شاید وہ یہ بھول گیا ہے کہ جب استعماری قوتیں لوگوں کے وطنوں کو قبضے کرنے کے لئے چل پڑی بہت بڑا چین جاپان کے قبضے میں چلا گیا سارا ہندوستان انگریز کے قبضے میں چلا گیا ساری عرب دنیا ساری مسلمان دنیا فرانسیس یوں اور انگریزوں کے قبضے میں گئی اگر ایک ملک مکمل طور پہ غلام نہیں ہوا وہ افغانستان تھا اور ابھی تک ہے اس کا جنڈا ہے اس کی ازادی ہے وہ پشتوں کا ایک شاعر کہتا ہے پشتوں کا ایک شاعر کہتا ہے دا پشتوں کا ایک شاعر ہے دا پشتوں کا ایک شاعر ہے چی پسرونو یہ بنا دا دا پشتوں کا ایک شاعر ہے دا پشتوں کا ایک شاعر ہے دلتا راغلی کسی کندر دیں اللہ کندری میں ظالم ہوڑا لیں دلتا خپل سر دیں ہر چاہ بھائی لے دلتا سودانا دا پشتوں کا ایک شاعر ہے دا پشتوں کا ایک شاعر ہے آپ بہت بڑے آدمی ہیں افغان پامیر کے رہتے ہیں پامیر دنیا کی چت ہے اور اگر دنیا کی چت بھی آپ بمباری کریں گے تو ہماری ساتھ ساری دنیا تم سمیت دھوک جاؤ گے ساری دنیا ہماری ساتھ دھوک جائے گی ہم نرنیج کرنے والے لوگ نہیں ہیں نام بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں آموسیل اکرابہ سنگ تک ساتھ آٹھ کروڑ پشتوں افغان ان کی ہزاروں لاکوں مائیں ہر سال لاکوں بچے جنتی ہیں مریم بی بی ہمارے بچوں کو ماں جب لوری دیتی ہیں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا روپیہ پیسہ سر بچانے کے لئے استعمال کرو اور اگر تیری عزت کو خطرہ ہوا تیری وطن کو خطرہ ہوا پھر سر کی فرواں نہ کرو جس ملت کے بچوں کو یہ تربیت دی جائے مدرف آر بم استعمال ہو چکا ہے یہ جو موجودہ چالیس سال جنگ ہوئی ہے سرم صاحب کو پتا ہے سوائے سکیموز کے نارد کے سکیموز سوائے سکیموز کے اس جنگ میں دنیا کی ہر نسل کے بچوں کا خون با آئے یہاں ناٹھو بھی آیا ہے یہاں فرنگی آیا ہے یہاں فرنگی استعمال کے زیوال کی ابتداء افغانستان سے ہوئی تھی اسی سے الہام لیتے ہوئے اٹھارہ ستو ستاون میں اندوستان کی جنگ ازازی ہوئی تھی ٹرم صاحب ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر یہ پسلن ہے سلپ آف دی ٹانگ اگر یہ پسلن ہے لوگ برداشت کر دیں گے لیکن اگر یہ ارادہ ہے امریکہ افغانستان کا سٹیٹیجک پارٹنر ہے تو آپ کی مقام کا یہ تقاضہ ہے آپ کے بڑے مول کا یہ تقاضہ ہے کہ ٹرم بابو آپ یہ الفاظ لافظ لے لیں اس سے دلازاری ہوئی ہے افغانوں کی فشتونوں کی ہم سب کی کرونوں اجزانوں نیوہ خبرہ بلا مریان بی بی لیک ودری زوئے لکا ودری مریان بی بی پی ٹی ایم چگز علکہ پی ٹی ایم کی بات ہو رہی ہے پی ٹی ایم مخففہ پشتون تحفظ ممت میرے خیال میں میرے خیال میں یہ لفظ اس تحریک کی جسامت کے لیے چھوٹا ہے میرے خیال میں ہم قریب اس کا نام پشتون خواہ تحفظ مومنٹ ہوگا چونکہ پشتون خواہ وطن میں ہمارے ساتھ گلگف چتران زلہ ہزارہ کوہستان گجر بہت سارے اور نسل عباد ہیں پی ٹی ایم ایک ظلم کے نتیجے میں ملیٹیو ایکشنز کے نتیجے میں ایک عمل کے طور پر بنی ہے اس کے لیے بھی اس کے لیے بھی میری تجویز ہے میری تجویز ہے ایک اندازہ کے مطابق سوات سے لے کر خیبر تک جو فوجی بلائے ہوئی ہیں جو عملیات ہوئی ہیں کم از کم ستر ہزار لوگ مارے گئے ہیں ستر ہزار لوگ ہم نے کبھی کسی جنگ میں نہیں مارے اپنے نہ کسی اور کے مارے ہیں کس لیے مریت تھا تھا اس کے لیے میری تجویز ہے افتخار بیٹھا ہوا ہے پیپل پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے ایک حقیقت معلوم کرنے کا کمیشن بنایا جائے فیکس فائنڈنگ کمیشن فیکس فائنڈنگ کمیشن جس میں ججز ہوں جس میں سیاسی لوگ ہوں جس میں فوجی مسلک سمجھنے والے لوگ ہوں اور اس بات کی حقیق کو کیسا کیوں کیا گیا